السلام علیکم میں ہوں فرحد قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں تھوٹس ایریا سیون اللہ پاک کی طرف سے کسی بھی وبا کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے غافل بندے ہیں جو اس کو بھلائے بیٹھے ہیں وہ اس کی طرف لوٹ آئیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تبھی آسمائش میں ڈالتا ہے جب وہ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو یہ وبا جو پوری دنیا میں فیلی ہوئی ہے اور جو دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی ہے جس کی کوئی دوائی ابھی تک بنی ہی نہیں ہے اس وبا سے محفوظ رہنے کے لیے تمام ڈاکٹرز اب اسلامیک طریقہ اپنانے لگے ہیں اور لوگوں کو بتانے بھی لگے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ دن میں چار پانچ مرتبہ اچھی طرح اپنے ہاتھ پیر اور مو دھو پاک صاف رہو دین اسلام ساڑھے چودہ سو سالوں سے یہ بتاتا آ رہا ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ وضو بنانے سے انسان جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور رہی پاک صاف رہنے کی بات تو جتنی پاکی اسلام میں ہے ویتنی دنیا کی کسی اور دھرم کسی اور مذہب میں نہیں ہے اسلام کہتا ہے کہ پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے پاک صاف رہنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے پوری دنیا کے ڈاکٹرز آج لوگوں کو جو بھی بتا رہے ہیں وہ اسلام کا بچہ بچہ پہلے سے ہی جانتا ہے جو باتیں آج ڈاکٹرز بتا رہے ہیں اور جو ہدایتیں آج لوگوں کو دے رہے ہیں ان باتوں کو مسلمانوں کا بچہ بچہ تک جانتا ہے کیونکہ یہ اسلام کی روز مرہ کی عام باتیں ہیں جس پر مسلمان عمل کرتے ہیں یوروپ میں تیزی سے فیلتے ہوئے اسلام کی اصل وجہ یہی ہے کہ جہاں سائنس آ کر رک جاتی ہے ٹھیر جاتی ہے بس وہیں سے اسلام شروع ہوتا ہے کئی گیر مسلم ڈاکٹرز اور سائنٹیسٹ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور اس میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں وہ سب انسانوں کی بھلائی کے لیے ہی ہیں چاہے وہ عبادت کا طریقہ ہو یا وضو بنانے کا طریقہ ہو یا پاک صاف رہنے کی ہدایتیں ہو یا کھانا کھانے کا معمول ہو یا طریقہ ہو جتنے بھی سنت کے طریقے ہیں وہ سب انسانوں کے لیے فائدے مند ہیں اور جو کچھ بھی قرآن میں درج ہے وہ سب این حقیقت ہے یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہی قرآن کا اور اسلام کا موجزہ ہے اللہ حافظ